راجستان چالنجرز بانگلورو کو راجستان روائلز کے ہاتھ ہو آئی پیل 2022 کے دوسرے کوالیفائر میں ساتھ وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس ہار کے ساتھ آر سی بی کا خطاب جیتنے کا سپنا ایک بار پھر ٹوٹ گیا ٹیم لگاتار تین بار سے پلی آف میں تو پہنچ رہی ہے مگر فائنل تک کا سفر نہیں تیہ کر پا رہی ہے آئی پیل 2022 میں خراب پردیشن کرنے والے محمد سیراس کو لے کر بانگلورو کے کرکٹ ندیشہ مائک حیسن نے کہا کہ اس نے تھوڑا آپ نے وشواس کھو دیا لیکن وہ خراب پردیشن کو پیچھے چھوڑ واپس کرے گا آئی پیل 2022 میں وہ پندرہ میچوں میں نو وکٹ حاصل کر سکے اس دوران ان کی ایکانومی دس سے زیادہ کی رہے آٹھ سیوی کی کپتان نے کہا کہ بھارت کے لوگوں کے پرتیر ہمارے ون میں گہرہ سمان ہے جب آپ اپنے ہوچل واپس جاتے ہیں اور وہاں ہمیشہ تین بجے تک لوگ کام کرتے ہیں اور پھر صبح سات بجے ناشتے کے لیے اٹھ جاتے ہیں روائل چیلنجز بانگلورو کا آئی پیل 2022 کا سفر کوالیفائر ٹو میں ملی ہار کے ساتھ سمانت ہوا آٹھ سیوی کے پور کپتان ویرات کوہلی کے لیے یہ آئی پیل سیزن کافی نراشہ جنک رہائے کوہلی کے اس خرافوں پر ویرن سہواغ نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کھلاڑی نے اپنے پورے کریئر میں اتنی غلطیاں نہیں کی ہوگی جتنے انہوں نے اس سیزن کر دی ہے 19 ماہ کو آئی پیل کے سیزن کا فانل میچ کھلا جائے گا اس میچ میں ہاردک پانڈیا کے اگوائی والی گجرات ٹائٹنز کے سامنے راجستان روائلز ہوگی گجرات ٹائٹنز اس سیزن فانل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بنی ہے وہیں کوالیفائر ٹو میں آر سی بی کو ہرا کر راجستان نے سامنے میں اپنی جگہ پکی کی کرکٹ تھماکہ پریزنٹڈ بائی راجیش مسالے اب آئے گا کھانے میں اصلی سواد